بسم اللہ الرحمن الرحیم زنا کی تیس اقسام اور ان کی سزائیں نمبر ایک مرد یا عورت کسی غیر محرم کے لیے اپنا چہرہ سموارتا ہے تو قیامت کے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا نمبر دو اگر کوئی غیر محرم کے چہرے کا محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو قیامت کے دن اس کے چہرے کا گوشت گر جائے گا نمبر تین اگر غیر محرم کو دیکھ کر کسی کا چہرہ کھل جائے تو قیامت کے دن ان کے چہرے کو جلا دیا جائے گا نمبر چار اگر کوئی غیر محرم سے دل لگی کی باتیں کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا نمبر پانچ اگر کوئی غیر محرم کے ساتھ ہنسی مزاگ کر کے کہکے لگاتا ہے تو قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا نمبر چھے اگر کوئی غیر محرم کے ساتھ ملاقات کر کے خوش ہوتا ہے تو قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا نمبر سات اگر کوئی غیر محرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا ہے تو قیامت کے دن پغلا ہوا شیشہ اس کی آنکھوں میں ڈالا جائے گا نمبر آٹھ اگر کوئی غیر محرم سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائیں گی نمبر نو اگر کوئی غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتا ہے تو قیامت کے دن اس کے ہاتھوں پر آگ کی ہتھ کڑیاں ڈالی جائیں گی نمبر دس اگر کسی نے غیر محرم کے ساتھ زنا کی ابتداء مو ملانے یعنی بوسا کرنے سے کی تو قیامت کے دن کسیڑ کر جہنم میں مو کے بل ڈالا جائے گا نمبر گیارہ اگر کوئی غیر محرم سے گردن سے گردن ملاتا ہے تو قیامت کے دن اس کی گردن میں آگ کی زنڈیر ڈالی جائے گی نمبر بارہ اگر کسی نے غیر محرم کے سانے شرمگاہ سے لباس اتارا تو قیامت کے دن اسے تار کول کا لباس پہنایا جائے گا نمبر تیرہ اگر کسی نے غیر محرم سے جنسی پیاس بجائی تو قیامت کے دن اسے پیاسا اٹھایا جائے گا نمبر چودہ نام حرم سے ملاب کے دوران جنسے طفان اٹھا تو قیامت کے دن اس کی شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا نمبر پندرہ نام حرم سے ملاقات کے وقت اگر غلیز مادہ خارج ہوا تو قیامت کے دن اس کی شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی نمبر سولہ اگر کوئی غیر محرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیرتا ہے تو قیامت کے دن اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا نمبر سترہ غیر محرم کی چھاتی سے چھاتی ملائی تو قیامت کے دن اسے چھاتی کے بل لٹکایا جائے گا نمبر اٹھارہ اگر کوئی غیر محرم کے جسم سے غشبوس ہوں گے گا تو قیامت کے دن حیرت کن عذیت ناک بدبو اس کے بدن سے آئے گی نمبر انیس اگر غیر محرم کے ساتھ ایک بستر میں اگھٹے ہوئے تو قیامت کے دن آگ کے تندور میں یک جا ہوں گے نمبر بیس اگر کوئی غیر محرم کو اپنا جسم دکھاتا ہے تو قیامت کے دن اس سے اللہ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا نمبر اکیس اگر کوئی غیر محرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کر جاتا ہے تو قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا نمبر بائیس اگر کوئی غیر محرم کا تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولے تو قیامت کے دن اس کے موں پر مور لگا دے جائے گی اور اس کے تمام عذا اس کی گواہی دیں گے نمبر تیس اگر کوئی غیر محرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنتا ہے تو قیامت کے دن سب لوگ اس پر لانتیں بیچیں گے نمبر چوبیس غیر محرم سے مل کر سلام کرنے والے پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لانت فرمائے گا نمبر پچیس غیر محرم کے جسم کے بوسے لیے تو قیامت کے دن سام پورے جسم کو ڈسیں گے نمبر چھتیس غیر محرم سے زنا کے وقت اگر انگ انگ سے لذت پائی تو قیامت کے دن اس کے انگ انگ کو بچوں کاٹیں گے نمبر ستائیس کسی نے غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے شہر یا اس کی عورت کو زانی شخص کی نیکیوں پر اختیار دے دے گا نمبر اٹھائیس اگر کسی نے غیر محرم کے جسم پر سواری کی تو قیامت کے دن تو قیامت کے دن غیر محرم شہر کے یا بیوی کے گناہ اس پر سوار ہو جائیں گے نمبر انتیس اگر غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے تو قیامت کے دن اس پر ہمیشہ عذاب رہے گا نمبر تیس غیر محرم سے کلام کے وقت مزے لیے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کے لطف سے محروم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قبیرہ گناہ سے بچائے آمین سم آمین